اسلام علیکم امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں اور صبح کا وقت ہے میں بنا رہی ہوں ناشتے میں سارے بیگن کا سالن بہت ہی اچھی ریسپی ہے سوچیں کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو چلو آج آج میں بنا رہی تھی سارے بیگن کا سالن بیگن کو پانی میں نمک ڈال کر اس طرح سے کٹ لگا کر کٹ کر لیے ہیں اور اس میں چاہیے ہری مرچی کو دمیت کریا پاک کری پتہ زیرا دھنیا پھرلی تل ایملی خوبرا اور یہ ہے دو چھوٹی والی پیاس ان سب مسالوں کو ہم بھون کر پیس لیں گے اور ایملی کو پانی میں بھیگو کر رکھ دیں گے اور پیاس کو بھی تیل میں فرائی کر لیں گے موسیقی موسیقی مسالے کا ہمارا اچھے سپاورڈر بن گیا ہے اب ہم اس میں پیاز اور لیسن دال کر تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو فائن پیسٹ بنا لیں گے ادرک نہیں ڈالنا ہے صرف لیسن ڈالنا ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہے سپون ہم تیل کو ڈالے ہیں ابھی ہم اس میں ہری مرچی کریا پاک اور کچھ میر کو تل کر نکال لیں گے موسیقی ابھی ہم اس کو نکال دیں گے کچھ اس طرح سے ہم اس کو تل کر نکال موسیقی 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 یہ تیل میں ہی جل جائے سبتہ اپنا اپنا الگ طریقہ ہوتا ہے سارے بیگن بنانے کا اور میں ہمیشہ اسی طریقہ سے بناتی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ مسالہ مکس کر کے ڈائریکٹ دی تیل میں ڈال دیتے ہیں دیگن کے ساتھ ہی مسالے کو بھی ڈال دیتے ہیں لیکن میں ہمیشہ اسی طرح بناتی ہوں تیل میں اچھے سے تل کر نکال لیں گے اس کے بعد ہم مسالے کو گھنیں گے بیگن اچھے سے پرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کڑھائی سے نکال لیں گے اسی کڑھائی میں ہم مسالہ بگا رہی ہیں تھوڑا سا جیرہ اور تھوڑا سا کرتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے سکا ہوا مسالہ مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے ابھی یہ کچھا مسالہ ہے ہم اس کو تیل میں اچھے سے تل دیں گے پہلے تو دالیں گے نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کو نمک دالنا ہے آپ کو جتنا لگتا ہو جتنا ڈال سکتے ہو اور میں اس میں ڈالوں گی مرچی مرچی میں اس میں ڈالوں گی چیس پول اور ہم ڈالیں گے ہلڈی ہلڈی دالیں گے اس سے کٹنہ ہے چھ سے مسالے کو اٹھے تلنا ہے کہ تیل ہمارا مسالے کا اوپر آ جائے اتنا تلنا ہے چلاتے رہنا ہے یہ تو نیچے داپ پکڑ لے گا مسالہ ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ نیچے نہیں پکڑ رہا اور تیل بھی اوپر آیا ہے تو اسی مومنٹ میں ہم کو دالنا ہے اس میں املی کا کھٹا اگر کسی کو املی کا پریز ہو تو وہ نیمو بھی ایڈ کر سکتے ہو پہلے پانی ایڈ کر دینا ہے اس پر دالنا ہے میں یہاں پر املی کا کھٹا ایڈ کریں اور بہت ہی لیٹ ڈالی میں کیونکہ میرے گھر میں بھی زیادہ املی کو پسند نہیں کیا جاتا اس کو اور تھوڑا میں لیکوٹ کروں گی اور تھوڑا میں اس پر پانی ایڈ کریں بس اسی طرح کا چاہیے ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے اس کے بعد ہم دم پہ ڈالیں گے بیگن سالن ہمارا آنٹ رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بیگن بیگن تو ہمارے تیل میں ہی ہے جب فرائی ہوئے تھے تب ہی اچھے سے گل گئے تھے بس اس کو دم پہ ڈالنا ہے اور ہم دم پہ ڈالیں گے یہ جو تلی ہوئی ہری مرشی کو میر کریا پاک تھانا ہی بھی ڈال دیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سارے بیگن کا سالن پکر ریڈی ہے اس کو بس دو منٹ کے لیے اٹھاؤں گی ایسے ہی دم پر رکھوں گی اور میں گیس آف کر دوں گی اگر جو کوئی بیگن نہیں بھی کھاتے ہیں اگر یہ سالن ایک بار کھا لے تو وہ بیگن کا فین ہو جائے گا اور یقیناً ان کے گھر میں اسی طرح کا سارے بیگن کا سالن پکے گا کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور آپ لوگ بھی بولو آپ لوگ کس طرح سے بناتے ہوں میں تو اس طرح سے بناتی ہوں سارے بیگن کا سالن اور بہت ہی ٹیسٹی بناتا ہے پہلے میں بھی بیگن نہیں کھا دیتا لیکن یہ سالن کھائے بات میں بھی سٹارٹ کر دی ابھی مجھے پہلے بیگن نہیں پسند تھا لیکن ابھی میں بہت شوق سے کھاتی ہوں کیونکہ یہ سالن ہی اتنا ٹیسٹی بنتا ہے اور میں اس کے ساتھ بناوں گی جواری کی روٹی دوپہر کا کھانا وغیرہ سب کچھ حملوں کا ہو چکا ہے اور میں جا رہی تھی ابھی میرے امی کے گھر تو میں سمچھ رہی کہ میرے بھائی کو سارے بیگن کا سالن بہت پسند ہے تو وہ بھی ٹیسٹی بے بن لیتی ہوں مجھے پہلے آمی کون پہلے نہیں اپنا پہلے ممی نہیں پہلے آمان کو کپڑے تو آمان اپنا اپن چینج کر لیا ہے نا یہ پسند آیا آپ کو درس اور کان جانا ہے ابھی کبھی بھی نہیں لائٹ آلے میں جانا ہے کونسے لائٹ آمان اپنی کے گھر بجا رہے ہیں میں جانا ہے کونسی لائٹ ہیوالی لائٹ اچھا آنگل کی لائٹ شاہر ہو گئی ہاو لائٹ بھی لائیں ابھی جانا ہے نا نیمی کی پاس نہیں جانا ہے وہ بولو میں جانا ہے کیوں سک گئی ہے کونسی لائٹ جانا ہے ہمی یہ دیکھو ڈاپ پر آئی ہوں میں اور کتنے پیارے پیارے بتاتی باتاتی میں چلے پیارے لگ رہے ہیں پورے ٹاپ پر یہ بیل پھیل گئی ہے اور بہت پیاری لگ رہی تخریباً سوکنے بھی آگئی لیکن آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے ترائی بیل ہے یہ یہ ترائی واو اچھے دکری یہ ہے میرے امی کا گھر اور میں ابھی جا رہی ہوں کیونکہ گھر بھی جانا ہے بس تھوڑی ہی دیر کے لیے آئی تھی تھوڑے ہی کام سے آئی تھی کام میرا ہو گیا ہے بس امی کے گھر پہ گئی تھی اور ابھی ابھی واپس آئی ہوں گئی تھی میں کس کام سے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں جو پی ایم سونی دی لون ہوتا ہے جو ٹین تھاؤزینڈ کا تھا جس کا بھی لون پہ ہو چکا ہے ابھی نیکسٹ لون آنا ہے ٹوئنٹی تھاؤزینڈ کا تو انہی کا لون میں آن لائن کر رہی تھی میرے ہی موبائل سے جب ٹین تھاؤزینڈ کا لون کا سیریز چل رہی تھی مینیمم میں ہنڈرڈ لوگوں کو لون دلائی تھی اور ابھی ہے ٹوئنٹی تھاؤزینڈ کا تو تقریباً لوگوں کے میں لون اپلیکیشن کر چکی ہوں اور بھی اگر کسی کی وہ لون اپلائی کرنا ہے تو آ جائے میرے پاس بلکل ان کی بھی میں برابر ہیلپ کروں گی بھئی میرا کیا جارہا گورنمنٹ سے مل رہا ہے اے لون بس میں اتنا ہے کہ تھوڑی سی میرے تھروں ہیلپ ہو جائیں گی کیونکہ امی جو بھی آفیس کا کام میں ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن گھر بیٹھے جو مجھے جتنا بھی ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں امی کی ہیلپ اسی کی وجہ سے میں لون بھی اپلائی کر رہی تھی وہ ہی دیکھنے کیلئے گئی تھی کچھ اپلیکیشنس لینا تھا فارمس لینا تھا اسی وجہ سے گئی تھی امی کے پاس اور میں گھر آ چکی ہوں اور امان کا مول ہے آف امان ادھر بتاؤ کیوں غصے میں ہو بھائی بولو کیا ہوا ہے پپا آگئے آگئے کتنے چوکنے کان ہیں نیچے آئی ہے گاڑی لیکن امان کو آواز دیکھو کتنے اچھے سے آتی ہے امان کیسا معلوم ہوتا آپ کو ذرا بولو ڈیٹیل میں اتنے گاڑیاں چلتے رہتے ہیں آپ کو پپا کی گاڑی کا شاہ ہے بلکہ کسا معلوم ساؤن مامی چاہتا معلوم ہی چاہتا بہت اشار ہے ٹلو ماسٹر معلوم ہی چاہتا ٹلو ماسٹر کو میں ٹلو ماسٹر ٹلو ماسٹر دیکھا 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 نکھرے دیکھو پتماش کے نکھرے آج میں میرے ان پیارے پیارے سیسٹرز میرے ان پیارے پیارے فرنڈز کے لیے بہت ہی خاص چیز لائی ہوں جو کہ سکول جاتے ہیں کالیج جاتے ہیں ٹیچرز ہیں یا پھر کوئی آفیس کے کام سے باہر جاتے ہیں جن کو بار بار فیس پیس سے اپنا فیس ڈھکنا ہوتا ہے اور ان کو تنہا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ڈی آئی وائی بنائیں تو ان کے لیے بہت ہی کام کی چیز لے کر آئی ہوں یہ تری پروڈیکٹس ہیں بائیو ٹیک کے ہے بہت ہی بیسٹ ہے یہ ہے سب سے پہلے فیس واش ہے آپ دیکھ لو پتم پہی ہے بس تھوڑا سا ہے باخی یہ ہے بائیو مارننگ نیکٹر ویزی بلی فلولیس فیس واش ہے یہ بہت ہی بیسٹ ہے بیسٹ میس بہت بیسٹ اس کو یوز کر لو اور یہ ہے سکراب سکراب تو کمپلسر ہی ہے ویک میں ایک بار یوز کرنا ہی چاہیے آپ کو اسے ٹائم ریموو ہوتا ہے اور لیٹسلز ریموو ہوتے ہیں تو یہ سکراب بھی بہت اچھا ہے بائیو پپایا ٹائن ریمووور سکراب ہے یہ بھی آل سکن ٹائپ کے لیے ہے اور یہ بھی آل سکن ٹائپ کے لیے ہے اور یہ ہے یہ جس کو تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی ہائیلی ریکمینڈ کروں گی بہت ہی بیسٹ فیس پیک ہے یہ وزی بلی فلولیس فیس پیک ہے یہ اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو اور بجٹ فرنڈی ہے بہت ہی بیسٹ ہے تو آپ ان تین پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو جس کو ٹائم نہیں ہے ڈی آئی وائی بنانے کا تو یہ آپ تین چیزیں یوز کر لو اور اپنی سکن کو آپ بہت ہی پرفیکٹ بنا سکتے ہو ان تین چیزوں سے اور اپنی سکن کا خاص خیال بھی رکھنا ہی چاہیے تو ان تین چیزوں کو تو میں ہیلی رکمنٹ کروں گی آپ لوگ کو جو بھی میرے سبسکرائبرز ہیں پیارے پیارے جن کو ٹائم نہیں ہے ڈی آئی وائی بنانے کا وہ یہ یوز کر لے آپ کی ساری پروڈمز دور ہو جائیں گے اس کین سے ریلیٹڈ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ضرور باتانا پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہونا تو جلدی سے سبسکرائب کر لو گیب آوے میں پارٹیسپیٹ ہو جاؤ 27 کو گیب آوے انانسمنٹ ہونے والا ہے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دو تاکہ آنے والی نیون ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پہ پیس